اُجُعُوا رَبَّكُمُ تَطَرُحَا وَخُفِيَانِ فُقَارُوا اپنے رب کو عاجزی سے اور آئستہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَبِيرُ بے شک وہ پسند نہیں کرتے آج سے بڑھنے والوں کو آیت فیمامِ عاظم نے صدلال کیا کہ دعا ذکر تصویر و تحلیل آئستہ بہتر ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِ بَادَ اِسْلَاحِهَا مَتْ فَسَادْ مَچَاؤ زمین میں اس کے ٹھیک ہونے کے بعد وَجُعُوا رُحُوا بُقَارُوا اللَّهُ کو خوفاً در کر وَقُمَعًا الْعُرُمِید بَانْكَرُ خوف یہ کہ دعا قبول نہ ہو تمہ یہ کہ شاید بیڑا پاورو اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمتِ نزدیکِ نِت کرداؤں سے تفسیر روح المعنی میں یہاں آتاب دعا نکل کی ہے تقریباً چودہ ایک عدب دعا کا یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ عَلَقْ فَحَارَا بَاوْزُورُ وَاِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَةِ وَا تَخْلِيَةَ الْقَلْفِ مِنَ الشَّوَاغِلْتِ دل کو بھی مشغلوں سے سعف رکھی یعنی ایسا نہ ہو کہ دل میں قسم قسم کے خیالات ہو دل اللہ کی طرف متوجی رکھی وَاِفْتِتَاهُهُ وَاِفْتِتَامُهُ بِالتَّسْلِيَةَ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم شروع میں بھی اور ختم کرتے وقت بھی درود شریف ہو الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ وسلم على رسولِ الْقَلِيَةِ اور جب ختم ہوتی ہے پھر صلی اللہ تعالیٰ لآخیرِ خبر افتتاہ اور اختتام درود سے وَرَفْتُ الْيَدِيَنِ نَحْوَا السَّمَا اور ہاتھ اکھائے جائے سینے کے سیدھ میں سینے سے زیادہ اوپر نہ اٹھائے وَحِشْرَاقُ الْمُمِنِينَ فِي مسلمانوں کو دعاو میں شریک ہے وَتَحَرِّ وَسَاعَاتِ الْحِجَابَةِ قبولیت کے گھڑیوں کی کوشش کرو جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے ان کی کوشش کرو وَمِنْهَا يُوْمُ الْجُمْعَةِ ایک مبارک وقت جمعہ بھی ہے دو خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھ جائے تو دل میں دعا مانگے وَيَدْعُو فِيهَا بِقَلْبِ دل سے دعا مانگے کیونکہ زبان سے تو خطبے کے دوران کل اقل منع ہے امام ابو حزیف رحمت اللہ علیہ اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں بھی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی جمعہ کے دن اثر کے بعد ہے عبداللہ ابن السلام نے کہا تھا کہ سوریت میں بھی اس طرح لگا تھا وَبَقْتُ نُزُولِ الْغَيْسِ جب بارش شروع ہوتی ہے رحمت آتی ہے دعا پھولو والافتار روزہ افتار کرتے ہوئے در روجہ ہر ماہ خام اختر گئے اور ذری ذری در پیشمنی در ناروش ہوا وَسُلُسُ الْلَيْلِ الْأَخِیرِ رات کے آخری فارد وَبَعْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ وَحَاں قَزَائِنْ دَ خَتْمِ الْبُخَارِ کتنے ہو گئے چودہ ساڑا پر لباری دعا لَقْتُحَارَ ایک استقبال الْقِبْلَ دو تخلیت القلب تین افتتاع چار افتتاع پانچ درود سے رفولی ادیم چھیں اشراق المومنین سات تحرگی و سات لجابہ آٹھ جوم الجمعہ نو اور وَيَدُوْ فِيهَا بِقَلْبِهِ دَس وَوَقْتُ نُزُولِ الْغَيْسِ گیارہ افتار بارہ سلسل لیل اخیر تیرہ خط میں قرآن چور وہ آپ کو نمبر لگانے میں روح ہے بارہ یا چودہ مضمون اتنا ہے آیت سے فقہان سلال کیا ہے کہ اصل دعا میں یا ذکر میں آئیت سے گئی ہے فتاوِ عالمگیری میں قاندی خان کے حوالے سے ہیں وَالْأَصْلُ فِي الدَّعَوَاتِ وَالْأَسْكَارِ اتنا سلیا امام اعظم کے رضی تعلیم و ترغیب کے لیے کبھی کے بیچار ہیں ورنہ نہیں دعا فرضوں کے بعد بھی جائز ہے اور سنتوں کے بعد بھی اجتماع نہ باد المکتوبہ ثابت ہے نہ باد السنن دونوں اجتماع اُرخی ہے بعض اقابر اور صلحہ باد المکتوبہ ہاتھ اٹھا کے سے لوگ بھی اٹھا کے سے اور بعض اقابر اور صلحہ اِ امت باد السنن اٹھا کے لئے لوگ بھی اٹھا کے لئے باد المکتوبہ دعا کو لازم سمجھنا بھی بھی دیں اور باد السنن دعا کو لازم سمجھنا کہ تارک پر سمدیع و زجر ہو یہ بھی دارت میں جائے نفس دعا اور ہاتھ اٹھانا یہ بھی ثابت ہے اور دعا بالجمع ارجالی قبولیت یہ بھی ثابت ہے چونکہ فقواہ حنفیہ نے قاتبتا کہا ہے کہ سنن مؤکدات مکملات الفرائض ہیں اور جو سلاسوں و سلاسینے کی تسبیحات ہیں یہ بھی بات سنن ہونا چاہیے فتح القدیر جلدو سفہ سو بارہ اس واسطے فرضوں کے بعد مختصر اور سنتوں کے بعد تفصیلی دعا لیکن اتفاقی الزامی نہیں اور جہاں اندیشہ ہو تو نظوم تک پہنچ چکی ہے وہاں ترکر ضروری نہیں اس میں اکابر و اشلاف کا عمل بھی کافی ہے جیسے ہندوستان میں اور یہاں کراچی میں اور ہمارے پنجاب میں ہمارے علماء دیوبند سنتوں کے بعد دعا نہیں کرتے تو یہاں ترک اولا ہے اور صوبہ سرحد میں افغانستان میں اور ہندی مغربی جنوبی میں اور ایران میں سنتوں کے بعد اہل حق دعا مانتے ہیں دعا ماننا چاہیے اہل بیدت اور اہل حق کی دعا میں فرق ہے اہل بیدت باقیدہ ضرور سلام بلند آواز سے پڑھتے ہیں خال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ و ملائے گا و بعض ہم یتفننون فی امان بن نوری لکھتے ہیں معارف السلام میں و یقولون الفاتحہ الی روح النبی اگر اس قسم کے شواہد و قرائم پائے جائے تو ترک ضروری ہے کیونکہ بیدات میں پہنچ رہی ہے جن لوگوں نے اس دعا کو بیدت کہا ہے وہ ہی مخلص تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ کہ یہ لازم نصر دی جائے اور جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے وہ بھی متقی و پارساتھ تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب پتہ ہے کہ ایک عمر اختیاری ہے تو لازم کیوں ہوگا تو حق دونوں کے درگیان دائر ہے منع بشدتن بھی بلا دلیلن ہے اور ارتکاب بالالتظام بھی بلا دلیلن ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا جہاں اہلاللہ کا عمل نہیں ہے وہاں نہ کریں اور جہاں اہلاللہ کا عمل ہے وہاں کر لیں امام الاسر مورانا انوار شاہ کشمیری نے فرمایا جب میں کشمیر جاتا ہوں وہاں سندتوں کے بعد استعمائی دعا کرتا ہوں اور ہندوستان میں اور دیوبن میں عمل نہیں ہے یا نہیں کرتا ہوں تو میں بھی کراچی میں نہیں کرتا ہوں ہمارے مشایخ یا نہیں کرتا سرحد کے مشایخ مانتے تھے وہاں مانتا ہوں اور جس شخص تو ہر کیس وزت نظر آتی ہے اس کا نماغ خراب ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں جاپتر سے علاج کر رہے ہیں مسئلے کی شریح حیثیت بس اتنی ہے پھر موانا بھی کوئی انبیاء میں سنئیت ہے ان سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی اور موانا حمدللہ اور دوسرے علماء بھی پیغمبر نہیں ہے ان کا اسرار اور الہاق بھی صحیح نہیں ہے وہ بھی احتیاط فرمائے ہم فطم مقلد امام آدم کے ہیں اور فطمی بارات سے دونوں کی تائید ہو رہی ہے اگر بدونی انتظامیں ہو اور دونوں کا دونوں کا رد ہو رہا ہے اگر انتظام کے ساتھ اسی طرح تائید کی دعا ہمارے ہندوستان کے حضرات ہاتھ نہیں اٹھاتے حالانکہ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے یہاں ہاتھ اٹھانا خدا جانے ان کو معیوب لگ رہا ہے پوری دنیا کے اندر ہاتھ اٹھانے کا عمل تو جہاں پر ان حضرات کی کرشنگ ہو رہی ہے وہاں نہ اٹھائیں زمانی دعا مانگے دعا تو ہو جائے تھی ہیں کہ اللہ مرہوم کی مفرد فرمائے مدرہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو یہ بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح کرتے ہیں پنٹیر معارنہ رحمت اللہ لے مردے کی دعا میں اسی طرح معارنہ اشرف علی صاحب نے تراوی کے بعد دعا لی کی ہے لیکن اقرب الالقرائن باد الوطر معلوم ہوتی ہے کیونکہ نماز اہم باتی ہے درمیان میں فصل بالاجنبی کی ضرورت نہیں اسی طرح معارنہ احمد قاسم نانتی بورنا گنگوئی کا عمل لکھا ہے کہ وہ نمازی عید کے بعد دعا مانگ دے دیں لیکن خواہد یہ شقہ سے مستفاد ہے کہ بادر خود بہونا چکے اور دنیا کے بیشتر علاقوں میں بادر خود بدعا ہے اب لوگوں نے بادر عید شروع کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کبھی کبھی بعض مذر جانے دین کہ اپنے مختارات بھی ہو جائیں وہ ان کے فتوے نہیں ہو جائیں ب بیشتر علاقوں میں بنید تبین